یہ ایک ایسا فائد میری عارضو ہے میری دعا ہے کہ کامیابی کی یہ لہر ہماری قومی زندگی کے تمام شعبوں کو سیراب کرے اور خوشحالی اتنان کے سمر ہر طرف نظر آئیں یہ فتح ہمیں درست دیتی ہے کہ عارضی ناکامیوں سے بددل ہونے کی بجائے ان سے سبق سیکھنا چاہیے حمد و عظم اور بہتر کارکردگی سے شکست فتح میں بدل جاتی ہے ہمیں اپنی معاشرتی زندگی اور قومی مسائل کے حل میں اسی جذبے سے کام لینا چاہیے پھر انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومیں جی کپتان عمران خان نے کہا جس چیز سے مجھے بہت خوشی ہے وہ یہ کہ ان کی جو فائٹنگ سپیرٹ ہے آپ نے شاید دیکھا ہوگا جو شاردہ کپ ورل کپ سے پہلے ایک کمپوٹیشن ہوئی تھی اس میں یہی ہوا ٹیم نے پہلے شروع میں بہت برا کھیلی ہم ہار رہے تھے ہمارے سپورٹرز نے دل چھوڑ دیا ہم نے نہیں چھوڑا اور اس فائٹنگ سپیرٹ کے تحت وہ ہم نے شاردہ کپ جیتا اور پھر یہی ہوا ورل کپ فائنل پہ ورل کپ تھو آؤٹ جب ٹیم اتنا برا کر رہی تھی اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اتنا مشکل ہوتا ہے ٹیم کا اس ڈیموریلائز سٹینڈرڈ سے واپس آنا اور اس میں اس ٹیم میں جس میں بہت زیادہ نوجوان کھلا رہی تھے اور اس میں میں خاص دات دوں گا یہ جو ینگ پلیز ہمارے آئے ہیں جو اتنے پریشر کو سسٹین کر کے اور نہ صرف مجھے اتنی انہوں نے عزت دی بلکہ سارے ملک کو ٹیم کے ارکان کو انعام کی طور پر اسلام آباد کے ڈیولپ سیکٹرز میں ایک ایک کنال کے پلوٹ اور دو دو لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا گیا اس کے علاوہ انہیں حسن کارکردگی کی اثنات بھی پیش کی گئیں اسلام آباد کے حوائدے پر ہزاروں لوگوں نے پاکستان زندہ بار کے ناروں سے فاتح لنگ کا استقبال کیا فاتح لنگ کے کھلاڑی خوبصورتی سے سجائے جانے والے فرق میں سوار ہونے کے لیے ٹرمینل کی امارت سے باہر آئے تو انہیں ہار پہنائے گئیں اور پھولوں کی پتھیانے چھاور کی گئیں رفاقی وزیر سانت شیخ رشید احمد اور آولپنجی کے میر آغا عبد الرشید جیلانی نے سب سے پہلے ٹیم کا استقبال کیا پاکستان ٹیلویزن کے نمائندے ایمزت سوہیل نے بتایا ہے کہ ٹیم کے کھلاڑیوں کو ہوایردے سے باہر آنے میں تقریباً ایک گھنٹہ لگا ٹیم کو خوبصورتی سے سجائے گئے ٹرکوں کھلی جیپوں اور ویگنوں کے بہت بڑے جلوس کی شکل میں ہوایردے سے لائیا گیا کرکٹ کے شائقین جن میں نوجوان بوڑے خواتین سکول اور کالجوں کے لڑکے شامل تھے مختلف گاڑیوں میں سوار قومی نقمے اور گیت گا رہے تھے پاکستان کی کرکٹ ٹیم عمران خان کی قیادت میں بیس سال کی سخت محنت کے بعد وائل کپ ٹروفی جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے پوری قوم اس عظیم کامیابی پر حقیقی معنوں میں فخر کر سکتی ہے سٹرپ میں سوار کھلاریوں کی پہلی قطار میں جاوید میادات کھڑے تھے جنہوں نے وائل کپ کے کئی میچوں میں مشکل حالات کے باوجود پاکستانی بیٹسپینوں کو حالات کے مطابق کھیلنے پر اُبھارا اس موقع پر انزمام الحق بھی نمائیہ تھے جنہوں نے ایک انتہائی اہم سمی فائنل میں نیوزلین کی بولنگ کو ناکام بنا کر رکھ دیا وائل کپ فائنل کے مین آف دہ میچ وسیم اکرم بھی اسی قطار میں تھے جنہوں نے ستاسی ہزار سے زائد چاہیٹین کے ریکارڈ حجوم کے سامنے فائنل میں انگلنگ کی بیٹنگ کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی وائل کپ نے سب سے بڑھ کر امران خان کی بلبلہ انگیز قیادت تھی جس نے اتدائی ناکامی کے بعد ٹیم کو سہارا دیا اور اسے کامیابی سے ہم کنار کیا حقیقت میں یہ ٹیم سکرک تھی جس کی بدالت ملبلن میں پاکستان کو کامیابی حاصل ہوئی کرکٹ ٹیم شہر کے مختلف علاقوں پر ہوتی ہوئی راولکنڈی کرکٹ سٹیڈیم پہنچی جہاں کھچا کھچ بھرے ہوئے سٹیڈیم نے ملبلن کے ہیروز کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا فاتھی کرکٹ